موسیقی اتنے سارے زیورات دیکھ کر گل کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور جب رات کو گلزار سوتی ہے تو گل وہاں سے زیورات اٹھا کر بھاگ جاتی ہے صبح جب گلزار کے ابا اسے اٹھا کر اس سے زیورات طلب کرتے ہیں تو گلزار جب ڈبے کھولتی ہے تو ان میں زیورات موجود نہیں ہوتے تو زار اور اس کے ابا دونوں یہ خالی ڈبے دیکھ کر حران رہ جاتے ہیں کہ آخر کار زیورات کہاں گئے جبکہ دوسری طرف گل بھی یہاں سے جا چکی ہوتی ہے تو ان دونوں کو سیدھا شک گل پر جاتا ہے کہ ہو نہ ہو سارے زیورات گل نہیں چوری گئے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلزار کے ابا گل کے ابا کو فون کرتے ہیں اور اس سے گل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ گل گھر پر نہیں ہے وہ تو آپ کی طرف گئی ہوئی ہے پھر ماسٹر صاحب اسے بتاتے ہیں کہ وہ جہاں پر نہیں ہیں ماسٹر صاحب گل کے ابا کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ وہ زیورات گل نے چورائے ہیں پھر اگلے اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گل کے ابا باہر سے گھر آتے ہیں تو گل گھر پر موجود نہیں ہوتی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد گل گھر آ جاتی ہے گل کے ابا اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو جس پر گلی نے جواب دیتی ہے کہ میں ماسٹر صاحب کے گھر سے آ رہی ہوں پھر اگل یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ گل کی والدہ گل کے ابا سے کہیں گی کہ آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتایا تو تھا جس پر گل کے ابا چلاتے ہوئے کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر سے زیور لے کے گئی ہے ان کی یہ بات سن کر گل کی امی اپنی بیٹی کی سائل لیتے ہوئے کہتی ہے ماسٹر صاحب الزام لگا رہے ہیں میری بچی پر اللہ کیوں کرے گی وہ کسی کے گھر سے چوری جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلزار جو کہ گل کو اپنی بہت اچھی دوست سمجھتی ہے اور اسے ہر اپنی اچھی اور بری بات بتاتی ہے اسے ہر خوشی اور گمی میں اپنے ساتھ رکھتی ہے گلزار کو گل کی سرکت اور بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی تصویر کو پھارتے ہوئے کہتی ہے دوست کے روپ میں دشمن نکلی تم گل آستین کا سامپ جسے میں پالتی رہی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلزار کے ابا پولیس کیس کروانے کے بارے میں کہتے ہیں تو گلزار کے بھائی ان سے کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ پولیس تفتیش میں میری بہن کو شامل کر سکتی ہے تو میں کسی کا لحاظ نہ کرتا فرنڈز ان سب حالات کو دیشتے ہوئے گلزار کے ابا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ گلزار کی شاید جلد سے جلد کر دیں گی اس لئے وہ گلزار سے بھی نہ پوچھے اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اور گلزار کو اس بات کا تب ہی پتا چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے کیونکہ گلزار کو اس سب کا علم نہیں ہوتا اور نہ یہ سب اس سے پوچھ کر کیا جا رہا ہے تو اسے یہ سب بہت برا لگتا ہے لیکن فرنڈز یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو گل پر کیس کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا زیورات واقعے گل نچ رائے ہیں یا پھر کوئی اور بھی چوری کر سکتا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیٹکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ